جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ماشاءاللہ سے بڑا ہی دلچسپ ٹوپک آج کی ہماری کلاس کا حصہ ہے اور وہ ٹوپک ہے کہ ہم سورہ اخلاص سے استخارہ کیسے کریں گے دراصل استخارہ غیبی اشارات اس کو بولتے ہیں اور بہت سارے لوگ نے اس کی تشریحات میں یہ لکھا کہ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا اس کو استخارہ بولتے ہیں آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس میں شرعی لحاظ سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرعن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ منحہ نہیں ہے اور اس کے معاملات نہیں ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اب ہم سورہ اخلاص کو جو چل رہے ہیں آگے تو ہم سورہ اخلاص سے استخارہ کیسے کریں گے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایک تو استخارہ کرنے والے کا یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے کہ میں جو استخارہ کر رہا ہوں میں وہ صحیح کر رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز مجھے استخارے سے ضرور جواب ملے گا یہ اس کی نیت ہونی چاہیے اس کے بعد اس نے ایسے کرنا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کو پڑھ لیں صحیح طریقے سے اپنے تمام دنیاوی کاموں سے آپ جب بری و زمہ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کو پڑھ لیں جب آپ عشاء کی نماز کو پڑھ لیں اور تین وطر رہ رہے ہوں تین وطر آپ نے نہیں پڑھ لیں یعنی آپ نے چار سنت پڑھ لیے چار فرض پڑھ لیے دو سنت پڑھ لی اور دو نفل پڑھ لی اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے دو رکعات نماز نفل استخارے کی نیت سے آپ نے پڑھ لیں دو رکعات نماز نفل اس کا طریقہ کچھ ایسے ہے کہ آپ نے اس میں نیت کر کے نیت باننی ہے اور اللہ اکبر کر کے ٹھہر جائیں اس میں آپ نے صورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اور صورت فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آگے ایک صورت ملانی ہے تو وہ صورت جو آپ نے آگے ملانی ہے وہ صورہ اخلاص ہی ملانی ہے آپ نے صورہ اخلاص کو یارہ بار پڑھنا ہے یارہ بار صورہ اخلاص کو یارہ بار پہلی رکعات میں آپ نے پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی رکعات مکمل کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری رکعات کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس میں آپ نے صورہ اخلاص اسی ترتیب سے یارہ بار پڑھنی ہے جب آپ اسی ترتیب سے سورہ اخلاص کو یارہ بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سلام پھیرنا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے تین وطر پڑھنے اور تین وطر پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ دو نفل پڑھنے جو عشاء کے رہ رہے تھے وہ دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں اور وہ دو نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی مسلح پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک سو بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے یعنی آپ نے بسم اللہ پڑھی اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھا پھر بسم اللہ پڑھی پھر سورہ اخلاص کو پڑھا پھر بسم اللہ پڑھی پھر سورہ اخلاص کو پڑھا مطلب جتنی بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے اتنی بار ساتھ ساتھ آپ بسم اللہ شریف کو بھی پڑھیں گے اس کے بعد جب یہ ایک سو بار یہ تعداد آپ کی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ بار اس دعا کو پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار اس دعا کو پڑھنا ہے وہ دعا کیا ہے وہ دعا ہے جی یا علیمو اللم نی یا علیمو اللم نی یا خبیرو یا خبیرو اخبرنی یا وہابو حبلی من اسرار دنیا من کہتے ہیں سیکو اسرار پردے اللہ جو میری نظر میں کہ میں فلاں کاروبار کر رہا ہوں اب مجھے تو نہیں پتا کہ مجھے اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا تو وہ ایک پردہ حائل ہے جس کو مستقبل کہتے ہیں اب مستقبل کی خبر تو بے شک اللہ ہی کو ہے علم غیب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے تو ہم اسی کے علم غیب سے رجوع کر کے اس سے مشاورت چاہ رہے ہیں جس کو شریعت میں استخارہ کہا جاتا ہے تو من اسرار دنیا والاخر کہ اے اللہ تو علیم ہے تو خبیر ہے تو وہاب ہے اللہ کو پکارنا ہے ان تین صفات کے نام تین صفات کے ساتھ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے یا علیمو اے علم رکھنے والے علم نی مجھے علم عطا فرما یا خبیرو اے خبر رکھنے والے اخبر نی مجھے خبردار کر دے اور یا وہابو یہ اللہ کی ایک خاص صفت ہے حبلی میرے اوپر اپنے وہاب کی صفت کو نازل فرما من اس آگے کیا یہ تین صفات کے ساتھ آپ نے اللہ کو پکارا جب آپ نے اللہ کو پکار لیا تو اب آپ اللہ سے چاہتے کیا ہیں من اسرار دنیا اللہ میرے سامنے دنیا والاخرہ میرے سامنے سے دنیا اور آخرت کے تمام ہجابوں کو ہٹا دے اس دعا کو آپ نے تین سو اور تیرہ بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کے اول اور آخر میں ایک بار آپ نے درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے اسی کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے گا آپ کا اور آپ نے ساتھ اپنا جو بستر پر جب سونے کے لیے اچھا اس کے بعد آپ نے بولنا کسی سے نہیں ہے آپ نے کسی سے نہیں بولنا یہ استخواہ اس کو مشہدی استخراہ بولتے ہیں جو کہ مشہدیہ سبزواریہ سلسلے کے ہمارے بزرگان دین ہمارے پیرو مرشد نے یہ کیا تھا فرمایا کرتے تھے پی سیئے یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بولنا نہیں ہے اور آپ نے اپنے بستر پر جا کے سو جانا ہے اور بستر آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے چاہیں تو آپ نیا بستر لے لیں اپنے بستر کو بھی خوشبو لگائیں اپنے تقیے کو بھی خوشبو لگائیں اور اپنے جسم اپنے لباس کے ساتھ بھی خوشبو کو لازم لگائیں خوشبو لگانے کے بعد آپ داہینی کروٹ سو جائیں اور دائیں ہاتھ کان کے نیچے جیسے سنت کے حساب سے سویا جاتا ہے اور بائیں اپنے اوپر پھیلالیں اس کے بعد آپ سو جائیں بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے دنیاوی مسائل کو ذہن میں رکھے ہوئے آپ کا جو فوکس ہے نا وہ صرف اس چیز کی طرف ہونا چاہیے جو چیز آپ جس چیز کے متعلق آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سو جائیں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں اس چیز کا مکمل اشارہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ آپ کسی گمشدہ چیز کا پتہ لگانا چاہتے ہیں یا آپ کسی چیز کسی رشتے کے متعلق استخارہ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ اور مقام کے متعلق استخارہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کوئی بھی ایسا مشورہ جو آپ رب سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ اخلاص کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس کا مکمل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے مزید اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس سورہ اخلاص کے استخارے کی ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے جو لوگ ہمارے اس سورہ اخلاص کے لشکر کا حصہ ہیں لشکر سے مراد یہ ہے کہ ہم سورہ اخلاص کا ایک کاروان بنانا چاہتے ہیں سورہ اخلاص پر ریاضت کرنے والوں میں میں چاہتا ہوں آپ کا اور میرا نام بھی لکھا جائے بلا شبہ اس صورت میں خیر ہے کائنات کی برکتیں ہیں ہم اس پر عمل کر کے ہم اس پر ریاضت کر کے اولی اللہ اور صالحین کی طرح خیریں پا سکتے ہیں اللہ کی توحید کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر کفر شرک کے تاریخ بھرے اس سمندر کی گوتہ خوری سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور اپنے دین اور عقیدے کو بچا سکتے ہیں